آٹھ فروری کے دن اب آ ہی چکا ہے آٹھ فروری کے دن جب اوٹ ڈالنے کے لیے نکلیں تو دو تین باتیں ذہن نشین کر لیں نمبر ایک آٹھ فروری اب اوٹ سے زیادہ ہمارے لیے سربائیول کا دن بن چکا ہے کیونکہ ہماری تمام جد و جہد اور ہماری تمام امیدوں کا محور پاکستانی قوم کا او ریزال او ڈیٹرمنیشن تھا جس کی توقع ہم آٹھ فروری کو کر رہے ہیں اگر آٹھ فروری کو آپ اپنے اوٹ کا تعافظ نہیں کر سکتے یا آپ اپنے ایجنڈ کو وقت پہ کامیابی سے پولنگ سٹیشن میں داخل نہیں کر سکتے یا آپ کو اوٹ ڈالنے سے روکے جانے کی کوشش کی جاتی ہیں اور یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ گزدری ہوگی تقریباً تیرہ کروڑ سے زیادہ اوٹرز کو ڈرانے حراثہ کرنے یا پولنگ سٹیشن پر ان سے اوٹ کا حق چھیننے کے کوئی وسائل کسی کے پاس نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایجنڈز پاکستان تحریک انصاف کے تمام امد واران کو میں گزارش کرتا ہوں کہ آٹھ فروری کو یہ یقینی بنائیں کہ تمام اوٹر جو ہیں پورے حوصلے کے ساتھ اپنا ووڈ ڈال سکیں ووڈ ڈالنے سے پہلے پاکستانی یہ بات ہے نشین کرنے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ آج تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ قانون کے ساتھ انصاف کے ساتھ بنیادی حقوق کے ساتھ کس طرح کلوار ہوا کس بے دردی سے ان لوگوں نے ان پاکستانیوں کے حقوق پامال کیے عمران خان آج اپنے ضمیر کا قیدی ہیں خاتم النبیین کے حرمت کے لیے اور پاکستانیوں کی حقیقی ازادی کے لیے خان بے گناہ یہ دگت رہا ہے یاد رکھیں کہ خان اور خان کے ساتھ پاکستان کے لیے کڑے ہیں پاکستان میں آئین اور قانون کے سپرمیسی کے لیے کڑے ہیں ہم سب نے مل کر آپ کے لیے پاکستان کے لیے آنے والے بچوں کی مستقبل کے لیے اپنا سب کچھ دعو پہ لگایا ہوا ہے اور ہماری تمام کوششوں کا مہبر جو ہیں وہ آٹھ فروری ہے آٹھ فروری وہ دن ہے جس دن آپ نے پوری حمد حوصلے کے ساتھ نکلنا ہے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کی کلائی پہ ہاتھ ڈال سکیں آپ نے خان کے نمائندوں کو ووڈ دینا ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ کا ووڈ منطقی طور پہ پاکستان میں جمہوری حقوق اور بنیادی حقوق کی بحالی کا سبب بنے گا خان کی آن کے منتظر ہیں کہ پاکستانیوں ان کے ساتھ انصاف کریں گے خان نے انصاف مانگا تھا پاکستانیوں سے ان کو پاکستان کی عدالت پہ اعتماد نہیں ہے عدالت نے جس طریقے سے اپنا ہی کردار جو ہیں بے توقیر کیا پیدر پیدر جو ان کو سزائیں دی گئی یہ سب کے سامنے ایک کلی کتاب ہیں کہ ان ججوں نے قانون کے ساتھ انصاف کے ساتھ نہ کہ صرف مذاق کیا ہیں بلکہ ایک ایسی نائنصافی کے مرتقب ہوئے ہیں جو تاریخ میں ایک شرمنات باب کی ایسیت رکھتی ہے پاکستانیوں اٹھو آٹھ فروری کو جاؤ پورے حوصلے کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ پاکستان آپ کو پکار رہا ہے خان آپ کو پکار رہا ہے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ہم سب ایک ولولے اور جذبے کے ساتھ جائیں گے آٹھ فروری کو بتائیں گے کہ پاکستان پاکستانیوں کا ہیں پاکستانیوں کے حق پہ کوئی شبہ کون نہیں مار سکتا ہے اور خان کو سرخ و روح کریں گے پاکستان طریقی انصاف کو سرخ و روح کریں گے اپنے آنے والے نسلوں کے تحفظ کے لیے ہم ایک ایسا سبب اور سبیل نکالیں گے کہ آئندہ کسی کو بنیادی حقوق ہاتھ میں لینے قانون ہاتھ میں لینے یا اداروں کا پولیس کا یا قانونی اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کی جورت نہ ہو پاکستان زندہ بعد امران